کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ سلام علیکم دوستو آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہی خانہ کعبہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا یہ حرم کعبہ بلا شبہ بڑی عظمت اور شان والا ہے علامہ قسطلانی لکھتے ہیں بیت اللہ کو دس مرتبہ تعمیر کیا گیا سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پانچویں مرتبہ قوم امالکہ نے چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرحم نے ساتھویں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدے امجد قسی بن قلاب نے آٹھویں مرتبہ قریش نے نومی بار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہوں نے اور دسنی بار حجاج بن یوسف نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر تعمیر مکمل کر سکوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں اور کالے رنگ کا ایک پتھر تلاش کر کے لے آتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو پتھر پکڑاتے ہیں حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور یہی پتھر بعد میں مقام ابراہیم کہل آیا بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیں اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر یقین اور ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور یہ مقام آج تک پر امن ہے اور قابل اعترام ہے یہاں کے لوگوں کے لئے سارے جہان کے پھل اور میوہ جات وافر مقدار میں ہر موسم میں دستیاب رہتے ہیں اب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں اے اللہ مکہ کے باشندوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا بلکہ ان میں اپنا رسول اپنا پیغمبر اپنا نبی محبوس فرمانا باپ بیٹے کی دعا کے اصل الفاظ کچھ یوں تھے اے ہمارے رب ان میں ایک رسول محبوس فرماؤ جو انہی میں سے ہو اور وہ ان کے سامنے تیری آیات کی دلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاکیزہ بنا دیں دوستو اگر آج کی یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ